بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں پرانی کاروں کو تلف کرنے کے لیے کوئی اسکریپنگ پالیسی موجود نہیں ہے لیکن ہم سایہ ملک بھارت نے نئے سال کے بجٹ کے ساتھ ہی پرانی کاروں کی رضا کرانا اسکریپنگ کی پالیسی متعرف پرا دی ہے کار اسکریپنگ کی اس پالیسی کے مطابق تمام پرائیویٹ کاروں کی فٹنس بیس سال بعد چیک کی جائے گی جو کاریں فٹنس تیسٹ پاس نہ کر سکیں گی ان کی پہلے ریجسٹریشن ختم کی جائے گی اس کے بعد یہ کاریں اسکریپ کی جائیں گی جبکہ کمرشل اور سرکاری گاڑیاں پندرہ سال بعد اسکریپ کی جائیں گی ناظرین سوال یہ ہے کہ اس پالیسی سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا نمبر ون بھارتی حکومت کے مطابق پرانی گاڑیاں سکریپ کرنے سے بھارت آٹو انڈسٹری کا ہب بن جائے گا نمبر ٹو نئی گاڑیوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا نمبر تھری نئے پلانٹس لگیں گے اور تمام پرزے بھی مقامی سطح پر تیار کیا جائیں گے نمبر فور پرانی گاڑیاں زیادہ پٹرول اور ڈیزل کھانے اور زیادہ دھوان چھوڑنے کے لیے مشہور ہیں اس پولیسی کے نفاظ کے بعد پٹرول اور ڈیزل کی بچت ہوگی اور اس کے انتیجے میں محول یا تیلودگی بھی کم ہوگی نمبر پانچ سکریپنگ کے بعد گاڑی کے بعض پارٹس ری سائیکل ہو کر دبارہ استعمال ہوں گے جس کے انتیجے میں قیمتے بھی کم ہونے کے انکانات ہیں نمبر سیکس جب لوگ نئی گاڑیوں کی خریداری کی جانب جائیں گے تو ان کی کوشش ہوگی کہ الیکٹک گاڑیاں ہی خریدیں الیکٹک گاڑیوں کے فروغ سے نہ صرف پٹرول اور گیس پر انحصار کم ہو جائے گا بلکہ بھاری ذر مبادلہ کی بچت بھی ہوگی اور محول یا تیلودگی سے نمبر میں مدد بھی ملے گی ناظرین دوسری طرح پاکستان میں کار سکریپنگ کی کوئی سرکاری پولیسی کا وجود نہیں ہے اس لئے پرائیویٹ گاڑیوں کے ساتھ سرکاری گاڑیاں بھی جب استعمال کے قابل نہیں رہتی تو انہیں نیلام کا دیا جاتا ہے لوگ انہیں خرید کر دوبارہ مرمت کر کے سڑک پر لے آتے ہیں جو نہ صرف زیادہ ڈیزل اور پٹرول کھاتی ہیں بلکہ زیادہ ڈھوہ بھی جھوپی ہے جس سے پاکستان میں محول یا تیلودگی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے